نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج کا ٹاپک علامات منصوب اسما ایسے اسما جس کو ہم منصوب کہتے ہیں تو وہ کیسے ان کو پہچانا جائے کہ یہ منصوب ہے اس کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں ایک بالحرکت اور ایک ہے بالحرف تو بالحرکت کی بات کی جائے تو اس میں آگے دو ہیں ایک وہ فتح کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں اور ایک وہ کسرہ کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں تو کون سے اسماں ہیں جو فتح کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مفرد اسم ہے اليتین تو یتین میں اس کا منصوب ہونا اس فتح کے ذریعے پہچانا جا رہا ہے انہ جہنمہ انہ کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے تو اس کا منصوب ہونا اس فتح کے ذریعے پہچانا جاتا ہے تو یہ ہے جب مفرد اسم آئیں تو اس کے پہچان حرکت کے ذریعے آخری حرف کے اوپر زبر کے ساتھ ہوگی نسب کے ساتھ ہوگی فتح کے ساتھ ہوگی جب کوئی لفظ جمع مقصر آ جائے گا تو اس کے منصوب ہونے کی علامت بھی کس سے پہچانی جائے گی فتح کے ذریعے ہی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وہ مفہول بھی ہی ہے منصوب ہے وَجَعَلْنَ الْأَنْهَارَ نہر کی جمع انہار جمع مقصر ہے اس کے اوپر علامت جو ہے وہ فتح کے ذریعے پہچانی جا رہی ہے تو فتح والے خانے میں میں فتح کو ہائلائٹ کر رہا ہوں یہ نہیں ہو رہا کہ فتح ہے تو میں قصرہ بول کے کہوں جی یہ علامت ہے نہیں یہ فتحی علامت ہے کس کے اندر صرف مفرد اور جمع مقصر کے اندر یہ فتح علامت ہوگی جمع مونس سالم کے اندر فتح منصوب کی علامت نہیں ہوگی وہ کچھ اور ہے وہ کیا ہے جمع مونس سالم اسما جو ہیں وہ قصرہ کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں تو جب منصوب ہوں تو تو منصوب اسما کی بات ہو رہی ہے نا تو یہ اسالحاتی اس کلمے کو جب ہم نے کہا یہ منصوب ہے تو ایسے اسما جو اپنے مصدر کے بعد اضافت کی وجہ سے علف اور تا پہ ختم ہوں اس کو کہتے ہیں جمع مونس سالم تو یہ منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں اسی طرح یہ کہا جی یہ بھی منصوب بالکسرہ ہے لیکن یہاں پہ میں نے سپیشل ایک لفظ کا ذکر کرنا تھا وَبَنَا تِن یہ لفظ بھی علف اور تاس پہ ہی ختم ہو رہا ہے لیکن یہ جمع مونس سالم نہیں ہے جمع مونس سالم کی پہچان میں نے آپ کو بتائی کہ اس کی واحد کیا ہے جی تو یہ تا جو ہے اپنے مصدر کا حصہ ہے اس لیے یہ جمع مونس سالم نہیں ہے یہاں پہ مصدر ہے سعاد لام اور حا تو یہ لفظ السالحاتی سالحہ کے علاوہ ایک علف اور تا آئی ہوئی ہے اس لیے یہ جمع مونس سالم السماواتی سماوات میں وہ بھی جمع مونس سالم ہے اس میں روڈ ورڈ کیا ہے سین میم اور واو اس کے بعد علف اور تا آیا ہوا ہے تو اصل مصدر کے حروف جو ہے ان میں یہ علف تا نہیں ہونے چاہیے علف تو ویسا ہی مصدر کا حصہ نہیں ہوتا اور یہ تا خاص طور پر مصدر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے جمع آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ جمع مونس سالم ہے تو یہ ہوئی جی باتیں حرکت کے ذریعے آگے چلتے ہیں بالحروف کسی اسم کے منصوب ہونے کی علامت حرف کے ساتھ پہچانی جائے تو وہ کون سے حروف ہوں گے یا وہ علف ہوگا یا وہ یا ہوگا علف ہوگا تو کس میں ہوگا اسمائے ستہ ہوں گے تو وہ اس میں علف پہچان ہوگی ٹھیک ہے جی اسمائے ستہ کتنے ہیں ہمارے پاس وَذْكُرْ اِسْمَعِيلَ وَلْيَسَعَ وَذَلْكِفْلِ تو ذَلْكِفْل میں جو ذا ہے اس میں یہ علف جو ہے یہ علامت ہے منصوب ہونے کی یہ لفظ منصوب ہے گرامیٹک ڈیٹیل آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ منصوب ملے گا وَذَا کس کا وَذْكُرْ اور انتہ اس چھپا ہوا ہے فائل ہے ذکر کرو کس کا اسمائیلہ یہ منصوب ہے زبر کے ساتھ وَيَسَعَ یہ منصوب ہے زبر کے ساتھ وَذَلْكِفْل یہ چونکہ اسمائے ستہ ہے تو یہ ذو ذا اور ذی ذا کے ساتھ یہ منصوب ہے تو ذکر کرو اسمائیل کا وَيَسَعَ اور ذَلْكِفْل یہ آیت مبارکہ ہے آگے دوسری آیت مبارکہ ہے وَنَحْفَذُ اَخْوَا یہ لفظ اَخُو تھا نَا کو چھوڑ دیں تو یہ اَخُو اَخَا اَخِی تین آلتیں اس کی ہوتی ہیں تو جب یہ منصوب ہوتا ہے تو اس کی علامت نصب جو ہے یہ علف ہوتی ہے تو گویا اسمائے ستہ میں کسی اس اسم کو منصوب بنانا ہو تو علف کے ذریعے منصوب بنا دا جاتا ہے اس میں پہچان علف ہوتی ہے اس کی نہ کہ وَاو یا یا زبر زبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اسمائے ستہ کی پہچان میں نہ ہی کسرہ کا کسرہ کا عمل دخل ہے جمعہ مونس سالب میں فتحہ کا عمل دخل ہے مفرد اور جمعہ مقصر میں اور علف کا عمل دخل ہے اسمائے ستہ میں اور دیکھتے ہیں یا کا عمل دخل کہاں ہے وہ ہے جمعہ مذکر سالب میں اور مصنع اسم میں جمعہ مذکر سالب میں کیسے ہے جی وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشکبری سنا دو مومنوں کو منصوب اسم ہے تو اس کا مومنین یہ ہے جی یا علامت نصب منصوب ہونے کی علامت یہ یا ہے وَخَرَقُ لَهُ بَنِينَ بنین میں یہ یا جو ہے علامت نصب ہے تو گویا جمعہ مذکر سالم جو ہیں وہ یا کے ذریعے منصوب ہوتے ہیں واو کے ذریعے مرفوع ہوتے ہیں جیسے مسلمون ہم نے پڑا اور یا کے ذریعے یہی مجرور ہوتے ہیں وہ آگے آ رہی ہے بات مسنہ اسم کیسے ہوتے ہیں مسنہ اسم بھی یا کے ذریعے منصوب ہوتے ہیں یہ لفظ تھا اللَّذِي اللَّذَانِ اللَّذِينَ اللَّذِي اللَّذَيْنِ اللَّذِينَ تو یہ ذینی لفظ جو ہے یہ یہاں پہ یا کے ذریعے ہم کہہ رہے ہیں اَرِنَا دکھاؤ ہم کو اللَّذَيْنِ وہ دو اشخاص وہ دو ذاتے وہ دو بندے وہ دو جن سے جنہوں نے ہمیں گمرا کیا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے تو یہ ہے اللَّذَيْنِ تصنیہ کے سیگے میں بتا چکا اسمائی اشارہ میں مورب ہوتے ہیں اور اس کا منصوب ہونا یا کے ذریعے پہچانا جاتا ہے یہ ہوئی لئے باری باتیں اسماء میں منصوب ہونے کے اعتبار سے صرف اسماء پہ بات کی ہے ہم نے آگے انشاءاللہ اس کے بعد ہم لیں گے کہ افعال جب منصوب ہوتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں وہ میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں یہ ہمارا مکمل ہوا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ موسیقی باتیں موسیقی باتیں موسیقا موسیقی باتیں موسیقی باتیں